نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم ہماری یہ بات چل لیتی کہ دین سیکھنے میں جو بنیاد ہے وہ اعتماد ہے اگر اعتماد میں کمی آتی ہے تو بنیاد ہی ہل جاتی ہے تو کس کس چیز پر اعتماد ہونا چاہیے آپ جلدی جلدیو نمبر ایک اقل کے بجائے کس کے اوپر اعتماد وحی پر نظام غیبی پر قرآن پر حدیثوں پر اعتماد نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اعتماد نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر اعتماد بدت کے بجائے کس کے اوپر اعتماد نمبر پانچ صحابہ اکرام پر اعتماد پھر کل میں نے آپ کو یہ کہا کہ سینکڑوں ہزاروں کتابے لکھی گئی ہیں کئی کئی جلدوں پر لکھی گئی ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے تو میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں سرے صحابہ اکرام کے بطالق ہمارا کیا ہونا چاہیے بتائیے نمبر ایک بس ایک ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی ہو صحابہ ایمان میں پختا تھے دوسرے نمبر پر تمام صحابہ سقہ تھے قابل اعتماد تھے اور متقی تھے اچھا نمبر تین تمام صحابہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اپنی رضا کا اعلان کیا ہے لہٰذا وہ سیدھے جنت پہ جائیں گے نمبر چار قرآن کریم میں جتنی خوبیاں جتنی صفات ایمان والوں کی آئیں ہیں اس کی پہلی مراد مصداق کون ہے کتنے ہو گئے چار نمبر پانچ صحابہ چنے ہوئے اور منتخب بندے تھے پانچ نمبر چھے آگے بولیں نہیں ہم نے پڑھا نہ کرنا جب ایسے ہیں تو ایک چیز بتائیں نا ان کے حقوق ہیں چاہے اس کو چھے کر لیں پانچ بات یہ ہوگی نا چھٹی بات یہ کریں نہیں ہم صحابہ کی فضیلت مرتبے کو تسلیم کریں اس کو چھے کر لیں ہم صحابہ کی فضیلت بس صحیح ہے حقوق کہلیں یہ وہی پانچ باتیں وہ تھی اس کو چھٹی کر لیں چھٹی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کو کیا کریں جو فضیلت قرآن حدیث میں آئی ہے جو مرتبہ ان کا بیان کیا گیا ہے ہم ان کو اسی مرتبے پر سمجھیں یہ ہوگئی چھے نمبر سات اس کو ساتھ کر لیں نمبر سات ہم تہمہ ہم صحابہ اکرام سے کیا کریں محبت کریں اور بغض نہ کریں اور جو ان سے بغض کرے جو ان سے نفرت کرے ہمارے دل میں ان سے نفرت اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا آج میں آپ کو محبت کے تقاضے اس لکھوا دیتا ہوں اس کو نمبر نہ بھی دیں یہ اسی ساتھوے نمبر کی زیلی ہے جب ہم نے یہ کہا کہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنی ہے تو اس محبت کے تقاضے کیا ہیں نمبر ایک لکھئے محبت کے تقاضے محبت کے تقاضے نمبر ایک ہمیشہ ذکر خیر کریں ہمیشہ ان کا ذکر خیر کریں لکھ لیا آپ نے نمبر دو کبھی بھی برے تذکرے نہ کریں برے تذکرے نہ کریں ابھی ایک سوال پیدا ہوگا یہ بہت نازک جگہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں صحابہ میں تو آپس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں لڑائیاں ہوئی ہیں تو اس کا کیا کریں لکھیں پہلے یہ سوال لکھیں صحابہ کے باہمی اختلافات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہئے نمبر ایک تین کام کر لیں انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا نمبر ایک ان کے باہمی اختلافات کا تذکرہ نہ کریں ان کے باہمی اختلافات کا تذکرہ نہ کریں دیکھ لیا ان کے باہمی اختلافات کا تذکرہ نہ کریں نمبر دو ان اختلافات کو بدنیتی پر محمول نہ کریں ان اختلافات کو بدنیتی کے اوپر محمول نہ کریں دیکھ لیا نمبر تین تاریخی روایات پر اعتماد نہ کریں اب سمجھ لیجی تاریخی روایات پر اعتماد نہ کریں دیکھئے سب سے پہلی بات میں نے کیا کہی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے اس کی اچھائیاں بیان کرتا ہے تو صحابہ میں اچھائیاں کم تھی ابھی ہم نے آپ کو خوبیاں ان کی بتائیں 38 تو 38-40 کے قریب تو قرآنی آیات میں وہ خوبیاں بتائیں ہیں یہ تھے یہ تھے یہ تھے ایسے نمازی تھے ایسے متقی تھے ایسے مجاہد تھے ایسے دین پر اپنا لٹانے والے تھے ثابت تھے قانے تھے مسلم تھے اتنی خوبیاں ہیں تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان کا جب بھی تذکرہ کریں تو کیا کریں خیر کے تذکرے کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی تعظیم کرو اس لیے کہ وہ تم سے بہترین ہیں ان کے بعد وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے قریب ہیں یعنی تابین ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو تبے تابین ہم تو بہت بات کے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی صحابی کا ذکر بھلائی کے علاوہ نہیں کرتے ایک بڑے محدث ہیں امام تحاوی وہ کہتے ہیں جو شخص رسول اللہ کے صحابہ اور آپ کی پاکیزہ ازواج جو ہر قسم کے میل کچھ ایل سے محفوظ ہیں اور آپ کی پاکیزہ اولاد جو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہیں کہ بارے میں اچھی رائے رکھے وہ نفاق سے بری ہے سب پھر یہ کام بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جب ان کا نام آئے رضی اللہ انہو کہیں ابو بھوریرہ رضی اللہ حضرت ابو بکر یہ ہے تذکر خیر ہے پھر ان کے لئے دعائیں کریں قرآن میں ہے ان کے لئے دعائیں کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا اللہ نے سب مہاجرین انسار صحابہ کے لئے استغفار کرنے کا حکم سب مسلمانوں کو دیا ہے علماء نے فرمایا اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے بعد اسلام میں اس شخص کا کوئی مقام نہیں جو صحابہ سے محبت نہ رکھے اور ان کے لئے دعا نہ کرے تذکر خیر سے کرنا اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ نام آئے تو کیا کرنا عدب سے رضی اللہ عنہ کہنا اور ان کے لئے کیا کرنا دعائیں کرنا صحابہ کے لئے دعائیں کرنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مشہور استاد ہیں علی ابن مدینی وہ فرماتے ہیں جو کوئی کسی ایک صحابی تنقیص کرتا ہے یا ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے یا ان کی برائی بیان کرتا ہے وہ بدتی ہے وہ بدت سے جب بچے گا جب ان کے حق میں رحمت کی دعا کرے گا اور اپنے دل کو ان کے بارے میں سلامت رکھ بدت ہم نے پڑھا تھا نا کتنا بڑا گناہ ہے بدتی کو تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی تو یہ کیا بات بتائی میں نے کہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ اچھے تذکرے کریں رضی اللہ عنہ کہیں دعائیں کریں اچھا دوسری بات میں نے کیا لکھوائی ان کا بولیے ان کے برے تذکرے نہ کریں دیکھیں حدیث میں ہے لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو بھرا بلحمت کہو اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے ان کے ایک مد غلے کے برابر نہیں ہو سکتا نہ ان کے آدھے مد کے برابر ہو اور آپ جمعوں کے خطبے میں سنتے ہیں نا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتقدوہم غرضا من بعد پڑھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں اور میرے بعد انہیں حدف ملامت نہ بناو جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا جس نے انہیں عیزہ پہنچائی اس نے مجھے عیزہ پہنچائی اور جس نے مجھے عیزہ پہنچائی اس نے اللہ کو عیزہ پہنچائی جس نے اللہ کو عیزہ دی قریب ہے کہ اسے اللہ اپنی گرفت ملے گا ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو زرعہ ایک بڑے محدث ہیں ابو زرعہ راضی وہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی میں نقص نکالتا ہے سمجھ لو زندیق ہے وجہ اس کے یہ ہے کہ رسول اللہ برحق ہے قرآن برحق ہے اور جو دین حضور لائے وہ دین برحق ہے اور یہ ساری چیزیں ہم تک کس نے پہنچائیں ہیں صحابہ نے پہنچائیں ہیں لہذا صحابہ ہمارے لئے رسالت محمدیہ کے گواہ ہیں اور یہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروع کر کے کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں اب سمجھ گیا قرآن کہاں سے آگیا صحابہ سے آگیا حدیثیں کہاں سے ملی ہیں صحابہ سے کہاں نمازیں کہاں سے ملی ہیں صحابہ سے ملی ہیں دین کہاں سے ملائے صحابہ سے ملائے اب اگر بیچ میں جہاں سے دلیا ہے وہی غلط ثابت ہو جائے تو باقی آگے کسی چیز پر اعتماد ہوگا قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں جو شخص صحابہ میں کسی کی نقص نکالتا ہے وہ بدتی ہے سنت اور صلف صالحین کا مخالف ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی نیک عمل اسمان تک نہیں جائے گا یہاں تک کہ تمام صحابہ سے محبت کرے اور اس کا دل صحابہ سے درست ہو جائے امام احمد بن حمل جو اتنے بڑے محدث امام تھے فرماتے تھے کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ صحابہ کی کمزوریوں کا ذکر کرے عیب نقص بیان کرے تان کرے جو ایسا کرے تو حاکم وقت پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے اسے معاف نہ کرے اس سے توبہ کرائے اگر توبہ کر لے تو اچھی بات ورنہ سزا دے اور ہمیشہ قید خانے میں رکھے یہاں تک کہ وہ رجوع کرے اور ایک جگہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کیا کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر تو تم کیا کہو لعنت اللہ عَلَى شَرِّكُمْ ایک حدیث ہے ساری حدیث کی کتابوں میں سباب المسلم فسوق مسلمانوں کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے برا بھلا کہنے سے اور مسلمانوں سے لڑنا کو اس حدیث کے مطابق جب کسی عام مسلمان کو برا بھلا کہنا کبیرہ گناہ ہے تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتنا خطرناک ہے قیامت کی نشانی ہے کہ بعد میں آنے والے پچھلے لوگوں پر کیا کریں گے تعان کریں گے ایک حدیث کی کتاب ہے ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے امام نسائی سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا اسلام کی مثال اس گھر کسی ہے جس کا ایک دروازہ ہو تو اسلام کا دروازہ کون ہے صحابہ ہے اسلام کا دروازہ کون ہے صحابہ ہے جو شخص صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا گویا وہ اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے جیسے کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے تو وہ گویا گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ تنقید بنا رہا ہے تو در حقیقت اس کا اصل نشانہ کون ہے صحابہ اور میں نے آپ کو یہ حدیث تو بار بار سنائی کہ جب لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے نہ تذکرے کرنے ہیں برائی سے نہ ان تذکروں کو سننا ہے میں نے کہا نا آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے حضور کہتے تھے میرے صحابہ کے مطالق کوئی بات مجھے نہ بتایا کرو برائی کی کوئی بات برا تذکرہ ان کا نہ کیا کرو کہتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب ایک اہم فتوہ ہے سوال جو شخص صحابہ کو برا بھلا کہے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر سوال ہے نا ہم تو انشاءاللہ برائی سے تذکرہ نہیں کریں گے ہمارے سامنے کوئی برا تذکرہ کر رہا ہے تو بن نولٹون کا فتوہ ہے میں وہ فتوہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اگر کوئی شخص کسی کے سامنے کسی صحابی کی گستاخی کرے تو پہلے پہلے تو آپ اسے حکمت سے سمجھائیں اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اپنی استطاعت کے مطابق جیسی آپ کی استطاعت ہے آپ اسے منع کریں اگر آپ کے منع کرنے میں فساد کا اندیشہ ہو تو قانونی شرعی شہادت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس شکایت کو متعلقہ ادارے میں کریں اور اگر پہلے سے اس سے آپ کا تعلق تھا تو اس کے توبہ تائب ہونے تک سمائجی بائیکارٹ رکھیں تاکہ اس کی اصلاح ہو یہ پورا فتوہ ہے اور ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہے یہ ہو گیا اب یہ اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ بہت سمجھنے کی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ہم نے یہاں نشستے لیں تو ایک نمازی الحمدللہ وہ ہمارے موزن صاحب سے کہنے لگے الحمدللہ آج میرا دل صحابہ سے اس متعلق صاف ہو گئے اب اس کو سمجھیں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویر حضرت علی رضی اللہ کے درمیان لڑائیاں ہوئیں ہیں جنگیں ہوئیں ہیں یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے فلا یوں فلا یوں تین باتیں یاد رکھیں اس کو اب دہرائیں گے یہ بہت اہم باتیں ہیں نمبر ایک ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ صحابہ کے باہر میں اختلافات کا تذکرہ نہ کریں صحابہ اکرام کے باہر میں اختلافات میں اس کو مشاجرات کہتے ہیں اس میں لب کشائی نہ کریں بلا ضرورت اس کے تذکرے نہ کریں اور خاموشی اختیار کریں کیا کہا میں نے کیا کرے اختیار دیکھئے یہ ایسے نہیں کہا میں نے اب یہ تین باتیں میں پہلے میں آپ کو تین باتیں دوں آپ دہرہ دیں صحابہ کے اختلافات میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو بتایا نہ میں نے ان کی اختلافات کو بدنیتی پہ ابھی میں وضاحت کرتا ہوں آپ کہیں کہ وہ کرسی کی جنگ تھی وہ اقتدار چاہتے تھے وہ حکومت کے حریص تھے اس وجہ سے لڑتے تھے دوسری بات میں نے کیا کہیں ان کے اختلافات کو کس پہ محمول نہ کریں اور تیسری بات کیا کہیں میں نے آپ کو قرآن سنایا اس کی آیتیں سنائیں وہ بشارتیں سنائیں ایک طرف قرآن جیسی ٹھوس باتیں اور ایک طرف تاریخ جیسی کنزور باتیں ہیں تو ہم کس کے اوپر اعتماد کریں گے جو چیز قرآن سے ثابت ہو رہی ہوگی یا تاریخ سے ثابت ہو رہی ہوگی قرآن سے ثابت ہو یہ دہرہ یہ دہرہیں آپ لوگ آپس یہ باتیں دہرہیں صحابہ کے اختلافات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اچھا ہو گیا بتائیے تین باتیں بتائیے کیا بہمی اختلافات کا تذکرہ نہ کریں نمبر دو بدنیتی پر محمول نہ کریں نمبر تین اب ان تین باتوں کو بینے میں آپ کے ساتھ سمجھاتا ہوں پہلی بات بینے کیا کہی اس کا تذکرہ پھر کیا کریں موں بند رکھیں آپ حدیث میں آتا ہے ہمیں اس کا حکم ہے کیوں ایسا کریں ایک تو ہمیں حمکم ہے حدیث میں آتا ہے اذا ذکر اصحابی فمسکو جب میرے صحابہ کا اس طرح سے کوئی تذکرہ ہو اپنی زبان قابو میں رکھو امام اشاری سے منقول ہے اہل سنت صحابہ کا حق پہچانتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے منتخب فرمایا ان کے فضائل بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں لیتے ہیں ان کے باہمی اختلافات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ اہل سنت کا مسئلہ ہمیں تو صحابہ کے لئے استغفار اور دعا کا حکم ہے امام ابن بطہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کے باہمی اختلافات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں کیوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے باقی لوگوں سے فضل اور شرف میں سبقت لے گئے اللہ نے انہیں ماف کر دیا ہمیں ان کے بارے میں استغفار کا حکم ہے ان سے محبت کرنا کا حکم ہے یہ سب اپنے نبی کی زمان فرز ٹھہرایا یہ سمجھ گئے آپ لوگ محدثین نے کتابوں میں عنوان قائم کی ہے باب قائم کی ہے باب و ذکر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے حضرات ایک بات تو یہ ہو گئی خاموشی کیوں اختیار کریں بولین اس کو لکھ لیں اسی کے آگے لکھیں جہاں آپ نے لکھا خاموشی اختیار کریں اس کے آگے لکھیں نمبر ایک یعنی اس ایک بات میں تین چند باتیں نمبر ایک ہمیں اسی کا حکم ہے نمبر دو ان تذکروں کا فائدہ بھی نہیں ہے نمبر دو ان تذکروں کا فائدہ بھی نہیں ہے یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ چلیے ادھر دیکھیں ہم جو ان کی اختلافات ہمارے اپنے اختلافات کم ہیں ماں سے لڑے ہوئے ہیں باپ کے سامنے تمیز نہیں ہے بات کرنے کی اور رشتداروں سے قطع تعلقیاں ہو رہی ہیں سینے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور پڑوسیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں رشتداروں سے کاروباری لڑائیاں الگ ہیں سیاسی لڑائیاں الگ ہیں اپنے اپنے نظام کو سعی کرنی رہے اور چلے ہیں چودہ سو سال پہلے صحابہ کے صحابہ کے فیصلوں میں عدالت لگائی بھی ہم نے چودہ سو سال بعد اور ان کے فیصلوں کو نمٹانے اپنے تو ہم سے حل نہیں ہو رہے پاکستان کے جھگڑے حل نہیں ہو رہے اتنے اختلافات سیاسی اختلافات ملکی اختلافات گھریلو اختلافات خاندانی اختلافات میہ بیوی کے اختلافات ماں باپ کے اختلافات اولادوں کے اختلافات پڑوسیوں سے اختلافات میری بات سمجھا گئے سب طرف سے لڑے ہوئے ہیں یعنی شیطان بھی کیسا ہے ان کو چھو اور جن کے لئے اللہ نے مغفرت جن کی لڑائیاں اللہ نے معفاف کر دی ہیں ان کے فیصلے نمٹانے کے لئے ہم چاہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھئے یہ جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہے یہ میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں امام احمد بن حنبل سے جب صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑی تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلَ آپ لوگ یہ یاد کرلیں کس کس کو آتی ہے یہ آیت کیا زبردست ہے تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی جو اس نے کیا ان کا معاملہ ان کے ساتھ جو تم کروگے تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھیں گے قبر میں فرشتہ آ جائے ہاں بھئی بتاؤ تم کس کو حق پہ سمجھتے تھے صحابہ میں جو لڑائیاں ہوئیں کیا رائے تمہاری اس کے بارے میں تمہارا کیا ہم سے پوچھا جائے گا ہم سے ہم پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں تم سے راضی تھی باپ کو راضی کر کے آئے ہو رشتہ داروں کو راضی کر کے آئے ہو قطع تعلقی کر کے آئے ہو پڑوسیوں کو ستا کے آئے ہو ہم سے یہ پوچھا جائے گا اور ہم چلنے ہیں کس کے فیصلہ کرنے ہیں ایک بار عمر ابن عبدالعزیز امام ابن عبدالحمد انہوں نے فرمایا بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خون کسی نے پوچھا نا ان حضرات سے آپ کیا کہتے ہیں ان حضرات میں لڑائی ان کے خون سے میرے ہاتھوں کو پاک صاف رکھا میں پسند نہیں کرتا کہ اپنی زبان کو آلودہ کر کیسی پیاری بات یہ کہ وہ جھگڑے میں میں موجود نہیں تھا میں نے کسی کو قتل نہیں کیا میں نے کسی کی طرف سے تلوار نہیں اٹھائی تو میرے ہاتھ پاک تھے اب اپنی زبان کو کیوں برا کر یہ سمجھ گئے آپ لوگ کتنی باتیں ہو گئے ان تذکروں کا فائدہ نہیں ان تذکروں کا اور فائدہ نہیں اچھا اسی میں دیکھئے اللہ تعالی نے سب کو معاف کر دیا اور قیامت کے دن اللہ ان کی دل کی قدورتوں کو بھی صاف کر دیں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا نہیں ہوگا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرِهِمْ مُتَقَابِلِنْ ہم سب کدورتیں نکال دیں گے سب بھائی بھائی ہو جائیں گے حضرت شیخ عبدالقادر جھیلانی رحم اللہ فرماتے ہیں رہا حضرت علی حضرت تلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ حضرت معاویہ ان حضرات کا تو اس میں خموشی اختیار کی جائے کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے دلوں سے یہ سب کدورتیں ختم کر دیں گے اچھا ایک اہم بات سمجھئے جب ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے تو ان کے حالات مجبوریوں کا صحیح ادراک ہمیں نہیں ہوتا تو ہمارا خموش ارے پاکستان میں کتنے واقعات سیاسی اور کتنے ایسے ہو جاتے ہیں وہ معمی حل نہیں ہوتا ظالم کون تھا مظلوم کون تھا قاتل کون تھا مقتول کون تھا غلطی کس کی تھی غلطی اور کون پاک صاف تھا آپ کو اپنے پاکستان کے معاملات ہم اس دور میں موجود ہیں ٹی وی موجود ہیں کیمرے موجود ہیں خبریں موجود ہیں پل پل کی اور کتنے معاملات ہیں حقیقت کھلنی پاتی ہم کو ہمارے دور کی اور ہم چلیں چودہ سو سال پہلے بھائی وہاں کیا مجبوری ہوئی تھی بیچ میں کس نے فتنہ پھیلایا تھا وہ کس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ چیز ہو چکی تھی ہم اس دور کے ہیں ابھی آپ چلے اور آپ کے سامنے معاملہ واضح نہیں ہوتا بعض اوقات کتنی سری ایک بات ہوتی ہے لیکن ایک بڑا طبقہ اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اب فلسطین کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہیں گے نہیں ہماز ظالم ہے مل جائیں گے تو آپ اپنے دور کے مسائل تو نمٹا نہیں پاتے ان میں حق تک آپ پہنچ نہیں پاتے آپ کا ذہن صحیح بات تک پہنچ نہیں پاتا آپ چودہ سو سال پہلے کہ جہاں آپ نے نہ دیکھا نہ سنا نہ آپ اس حالات سے جانتے ہیں ہم اس کا صحیح ادراک کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بھی میری بات سمجھ گئے بہت وزنی بات ہے یہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے اچھا یہ بات بڑھو نہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا یہ ایسی لڑائی تھی جن میں صحابہ موجود تھے ہم غائب تھے ہم اور ان حالات اچھا اور وہ ان حالات کو اپنی مجبوریوں کو جانتے تھے ہم نہیں جانتے تو لہٰذا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ رضی اللہ ان سے کسی نے کہا تو انہوں نے کہا علمہ عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسا اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے بھئی میں نہیں جانتا میں کیا فیصلہ کر یہ سمجھ گئے کتنی باتیں کہیں میں نے تذکرہ نہ کریں کیوں نہ کریں بولیے تذکرہ نہ کریں اچھا ایک بات آپ نے یہ لکھی دوبارہ چلیے آپ نے کیا لکھا نہیں میں نے کہا صحابہ کا برائی سے تذکرہ نہ کریں اس کی پہلی بات کیا لکھی ہمیں اس کا حکم ہے دوسری بات کیا لکھی ان تذکروں کا فائدہ نہیں تیسری بات لکھیں اور ان تذکروں میں امت کا نقصان ہے ان تذکروں میں نقصان بہت ہے اب کیا نقصان ہے میں وہ گنواتا ہوں آپ ان تذکروں میں کیا ہے نقصان ہے اب نقصان لکھئے نمبر ایک اب یہ جو تیسرا ہے نا اس تیسری بات کی دو باتیں لکھ لیں ادھر دیکھیں ان تذکروں سے صحابہ سے بدگمانی اور بغض پیدا ہو اگر آپ تذکرے کریں گے تو کیا پیدا ہوگا صحابہ سے بدگمانی یہ کم نقصان ہے لکھ لیجئے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ صحابہ سے بدگمانی پیدا ہوگی صحابہ کے بارے میں کیا پیدا ہوگا بغض پیدا ہوگا دوسرا نقصان لکھئے ان تذکروں سے انسان کی آخرت خراب ہو جائے گی انسان کی آقبت کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے گی اچھا یہ ایک بات کو میں نے آپ کو حل کیا اچھی طرح انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آگئے ہوگی کوئی بتا سکتا ہے یہ بات دھورا سکتا ہے میں نے بات یہ کہتی کہ صحابہ کے جو باہمی اختلافات ہیں اس میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ کیا نظریہ ہونا چاہیے تو پہلی بات کیا کہی ہم تذکرہ نہ کریں پھر اس کے اوپر میں نے کتی بات کہی کیا تھی قرآن حدیث سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے اکابر سے اسلاف سے ہمیں یہی ملتا ہے دین کی یہی تعلیمات ہیں نمبر دو ان تذکروں کا کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سے ہمارے عمل کی پوچھ ہوگی ہم سے ان کے عمل کی پوچھ نہیں ہوگی تیسری بات ان تذکروں کا نقصان بہت ہے کیا نقصان ہے اگر آپ نے ان کی ان باتوں کو شروع کر دیا تو آپ کے دل میں صحابہ کے مطالق کیا آ جائے گی بدگمانی آ جائے گی اور بغض آ جائے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس حال میں اگر اس دنیا سے چلے گئے کوئی عمل اوپر ہی نہیں جائے گا اور ہماری آخرت کیا ہو جائے گی یہ ایک بات حال ہو گئی اب آجائے دوسری بات کی طرف یہ بہت ہی اہم بات ہے دوسری بات کیا تھی صحابہ کے اختلافات کو ہم بدنیتی پر محمول نہ کریں آپ اس کو بہت غور سے سنیے گا یہ آدھا صفحہ لکھنے میں جان نکل گئی ہماری اتنی سیکلو بیسیوں کتابوں سے یہ خلاصہ جمع کیا ہے آپ صرف اس کا ایک ایک لفظ غور سے سنیں غور سے سنیں صحابہ کے اختلافات کو آپ بدنیتی پر محمول نہ کریں ان کے اختلافات جس میں یقیناً اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوں گی اللہ نے آگے امت کو بتانا تھا اس کو ہم نیک نیتی پر محمول کریں کیا مطلب نیک نیتی کہ سب طالب حق تھے بولیے سب کیا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی حق چاہتے تھے کرسی نہیں چاہتے تھے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی کیا چاہتے تھے حق چاہتے تھے لہٰذا جب جب بدنیت نہیں تھے نیتیں ان کی بری نہیں تھی نیتیں اچھی تھی سب حق چاہتے تھے لہٰذا ہم سب کو آدل سمجھیں گے کسی کو ظالم اور کسی کے اوپر بدنیتی اور حرس حویس حب جا حب مال کا الزام کسی پر نہیں لگائیں گے اچھا کیوں نہیں لگائیں گے بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کیونکہ ان کے سینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آئینے کی طرح صحاف شفواف تھے آپ صحابہ کی اخلاص کے قصے سنیں آپ حیران رہ جائیں گے ان کے سینے کیا تھے آج ماشاءاللہ ایک آدمی اللہ والوں کی صحبت اٹھا لے اور مجاہدے کر لے کسرتِ ذکر کر لے اللہ اس کے سینے الحمدللہ اتنے صاف کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر سے ساری یہ نفسانیت ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ آج کے دور میں تو آج تو صحابہ نے جو حضور کے ساتھ رہے ہوں گے تو پھر ان کے سینے آج میں کچھ دنوں پہلے ملتان کے سفر پہ تھا ایک اللہ والوں سے ملاقات ہوئی تو وہ اللہ والے کسی بزرگ کا اسی دور کے ایک بزرگ کا واقعہ سنانے لگے یعنی کیسے ہمارے دور میں بزرگوں کے ایسے اخلاص کے واقعات ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ ان کے دل نفسانیت سے کتنے وہ کہنے لگے کہ ایک صحاب نے نام لیا میں بھول گیا ان بزرگ کو بولایا کہ حضرت وہ ہمارا کوئی سالانہ جلسہ ہے تقریب ہے آپ بیان کے لئے آ جائے گا اچھا اب اس میں جو سفر ہوتا تھا وہ گھوڑے کے اوپر بھی ہوتا تھا وہ کچھ لیگستان کے تھا یا کیا تھا اچھا خاصا تو تیہ یہ ہوا آپ فلا مقام پہ آ جائے گا میں گھوڑے لے کے یا سواری لے کے آ جاؤں سواری لے کے آ جاؤں تو یہ حضرت جب بزرگ پہنچے وہاں تو وہاں وہ لوگ آئے نہیں یا وہ آئے غلط فہمی ہوئی کہ یا انہوں نے دیکھا کوئی نہیں ہے وہ چلے گئے اب یہ بزرگ پیدل چل پڑے کئی میل تک بزرگ ہیں مہمان خصوصی ہیں نہیں جی ہم نے ایک وقت دیا ہے ان کا پروگرام خراب ہوگا انہوں نے اشتہار میں ہمارا نام دے دیا ہے اب ہم نہیں جائیں گے تو ان کو شرمندگی ہوگی اب کئی میل تک پیدل چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کسی برابر ساتھیوں نے کہا بھی کہ حضرت یہ تو ان کی غلطی ان کو آنا چاہیے تو آپ کو لینے کے لیے نہیں ہے کہا نہیں بھائی ہو گئی ہوگی کوئی غلط فہمی ہم نے وقت دیا ہے اچھا نہیں ہے اب ان کا سارا پروگرام خراب ہوگا اب چلتے رہے اب سنیے کا غور سے جب چلتے چلتے کئی میل پار کر گئے صرف آدھا میل باقی رہ گیا تو کہنے لگے اچھا بھئی اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تم جاؤ ان سے کوئی سواری لے کے آ جائے اللہ ان سے کوئی سواری لے ان نے کہا حضرت اتنے میل تک تو آپ پیدل آئی گئے ہیں اب آدھا میل رہ گیا ہے کہا نہیں اگر اس حال میں ہم گئے اور ہم ان کی جلسہ گاہ میں گئے تو ان کو شرمندگی ہوگی کہ اتنے بڑے بزرگ کو بولایا اور سواری کا بندبس بھی نہیں کیا اس حال میں اگر ہم پنڈال میں داخل ہوئے اور ہم وہاں داخل ہوئے تو ان کو شرمندگی ہوگی میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان ہماری وجہ سے شرمندہ ہو آپ ایسا کرو تھوڑا سا فاصلہ جا کے سواری لیاؤ پھر ہم سوار ہو کے آئے میری بات سمجھے ایسے ہزاروں واقعات ہیں آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں ان کے دل ان کے دل نفسانیت سے پاک ہو جاتے ہیں کینوں سے پاک ہو جاتے ہیں بغض سے پاک ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام جن کے مجاہدے ہر وقت ہتھیلی پہ جان لے کے پھڑتے ہوں گے ان کے دل کتنے پاک صاف ہوں گے اور میں نے کہا ابر ابن مسعود رضی اللہ نے کہا ابرہ قلوبا ان کے دل سب سے زیادہ پاک تھا لہٰذا ہم کہ ہمارا جب ہم ان کے اختلافات کو بدنیتی پہ محمول نہیں کر سکتے حرس حویس اہدہ منصب یہ نہیں ان کا مطلوب تھا کیوں اس لئے کہ ان کے سینے تو حضور کی صحبت سے پاک صاف ہو گئے تھے لہٰذا ہم کسی پر تان تشنی کا حق نہیں رکھتے نہ کسی کو کافر قرار دیں گے نہ کسی کو فاسق اب دو فریق تھے ایک طرف حضرت علی یہ بات بہت سمجھیے گا اور دوسری طرف حضرت معاویہ ہم کہتے ہیں حضرت علی بھی حق پر تھے حضرت معاویہ بھی اب سنجھیے گا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے ہم برا نہیں کہیں گے کہ وہ بیعت خلافت کو قصاص سے مقدم سمجھنے میں حق پر تھے یہ بہت بڑی بات بتانا ہوں آپ حضرت علی حضرت معاویہ عزیل اللہ کا مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا کیا ہے آپ پہلے ان بلوائیوں سے قصاص لیجئے پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے حضرت علی رضی اللہ کہا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں پہلے مجھے کیا ہونے دو مصبوط تو ہونے دو تو حضرت علی اختلاف یہ تھا صرف رائے کا یہ اختلاف تھا حضرت علی کہہ دے پہلے بیعت پھر بولی ہے پھر قصاص اور دوسری طرف ان حضرات کی رائے کیا تھی بس وہ کہہ دے کہ پہلے کیا پہلے قصاص اس لئے علماء نے لکھا حضرت علی تو وہ بیعت خلافت کو قصاص سے مقدم سمجھنے میں حق پر تھے امت کا فیصلہ یہ ہے کہ حق پر تھے اور دو عجر کے مستحق تھے حضرت علی کو دبل عجر ملے گا اور وہ اطاعت امیر کے حکم کو قوت سے نافذ کرنا چاہتے تھے بھئی آپ فقہ کی کتابوں کے اندر بڑھا ہوئے کہ اگر مسلمان بھی اتر جائیں اور امیر کی اطاعت نہ کریں تو آپ قوت اپنی طاقت استعمال کریں اور ان کو قابو کریں تو حضرت علی کہتے تھے بیعت پہلے ہیں سمجھ گئے پھر قصاص ہیں لہٰذا آپ لوگ پہلے بیعت آپ بیعت کریں اطاعت کریں اس حکم کو وہ قوت سے نافذ کرنا چاہتے تھے دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قاتلین عثمان کے قصاص رضی اللہ تعالیٰ کہ قصاص لینے کو بیعت علی سے مقدم سمجھتے تھے اور حضرت علی سے جو تاخیر ہو رہی تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان سے غفلت ہو رہی ہے تساہل ہو رہا ہے اللہ کے حدود کو قوت سے نافذ ہونا چاہیے لہٰذا ہم کہہ لیں گے قصاص کا مطالبہ پہ زوروں پر ہو جاتا ہے اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی غلطی پر تھے اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مجتحد اگر غلطی کرے تو اس کو ایک عجر ملتا ہے مشتحد اپنے اجتہاد میں وہ پہنچنا اللہ تک چاہتا ہے لیکن اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو اس کو کتنا عجر ملتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا حق پہ تھے کتنے عجر تھے دو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی کوئی نفسانی غلطی نہیں تھی تو اس غلطی پر ان کو وہ کتنا عجر ملے گا یہ کوئی خلافت کی استحقاق کی جنگ نہیں تھی بس یہ تھا یہ سمجھ گئے تو کتنی بات ہو گئی کہ ہم ان کے اختلافات کو بدنیتی پر محمول نہ کریں یہ پیسوں کے جھگڑے کرسی کی جنگیں نہیں تھی ان کے سینے پاک تھے پھر کس کی جنگ تھی یہ اللہ کے حکم میں جوش میں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بیعت اور خلافت یہ اللہ کا حکم ہے یہ نافذ ہونا چاہیے آپ نے کیوں آرہے آرہے ہیں امت کا بڑا نقصان ہو جائے گا اور دوسری طرف وہ کیا کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اتنی بے دردی سے حضور کے صحابی کو داماد کو شہید کر دیا گیا ہے وہ اس جوش پر اندر تھے اور اسی میں ہی باقی آپ تاریخ میں نے عرض کر دیا اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے بیچ میں کچھ منافقین ان کی بھی کچھ حرکتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملات سرزد ہو گئے باقی ان کے دل پاک سافت یہ سمجھ گیا آپ دو باتیں سمجھ گئے تیسری بات یہ بہت یعنی بیسیوں کتابوں کا خلاصہ ہے یہ جو میں نے چند صفوں میں آپ کو بتایا تیسری بات تیسری بات کیا کہی میں نے آپ سے تاریخی روایات پر بولیئے پر اعتماد نہ کریں دیکھیں یہ ہمارا اصول ادھر دیکھئے ایک طرف ہمارے پاس قرآن ہے میں نے دکھایا نا قرآن کی نصوص ہیں آیتیں ہیں اور متواتر حدیثیں ہیں جس سے صحابہ کے فضائل مناقب ثابت ہو رہے ہیں دوسری طرف ہمارے سامنے کیا آ جائے کوئی تاریخی روایت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے ہم قرآن سے جو چیز ثابت شدہ ہے عقیدہ صحابہ سے متعلق اس کو لیں گے اور اس کے بالمقابل جو چیز ہوگی ہم اس کو نہیں لیں گے یہ ایک نازک جگہ تھی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی اس کو دہرا لیں نا آپ تھوڑا سو یہ تین باتوں کو دہرا لیں کہ ہم برائی سے تذکرہ نہ کریں ان کے اختلافات کو بدنیتی پر محمول نہ کریں اور تیسری بات کہ تاریخ روایات پر اعتماد نہ کریں کتنی باتیں ہوگئیں ساتھ صحابہ نہیں یہ نہیں یہ ایک ہی بات کی تفصیل چل لیتی یہ سب کس کی تفصیل چل لیتی کہ صحابہ کا برائی سے تذکرہ ویسے کل باتیں کتنی ہوگئیں ساتھ ساتھویں بات کیا تھی صحابہ سے محبت کریں یہی تھی ساتھ آٹھویں بات لکھ لیں صحابہ کی پیروی کریں بس یہ آخری بات ہے ختم کیا کریں ہم آہ صحابہ کی پیروی کریں اب آئیت میں اس کی دیکھئے دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت اس پہ متفق ہیں حضرات صحابہ کا اجماع حجت ہے میں نے آپ کو کہا تھا ہمارا دین کتنی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے قرآن سے حدیث سے اجماع سے سمجھ گئے اجماع کس کا سب سے مقرد اگر سارے صحابہ کسی ایک مسئلے پہ متفق ہو جائیں تو اس کو پھر ہم کیا کرنے اس کو تو میں لینا ہی لینا ہے اب صحابہ کا ہم اتبا کیسے کریں مثال کے تو پہ صحابی قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں کہ بھئی اس آیت کا یہ مطلب ہے اب ہم باقی ساری چیزیں ادھا ادھا رکھ دیں گے ہم کیا کریں گے اس تفسیر کو لیں گے بس وہ تفسیر صحابی حضور صحابی کسی بات کے متعلق یوں کہہ دیں بھئی یہ بات سنت ہے یہ سنت ہے ہم اس کی پیروی کریں گے صحابی حضور کی حدیث کی تفسیر کریں کہ بھئی وہ جو حضور کا یہ عمل تھا نا وہ اس عمل کا یہ عمل عارضی تھا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا فلا تھا حضور کی کسی حدیث کی تشریح کریں ہم پیروی کریں گے سمجھ لیں آپ اچھا صحابہ کی پیروی کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے صحابہ شریعت کی امانت جو انہوں نے امت کو منتقل کی ہے اس میں وہ امین ہیں انہوں نے کوئی خیانت بڑے امانتدار تھے بڑے دھیانتدار تھے آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضور کی یہ کہ ایک حدیث کو کس احتیاط کے ساتھ انہوں نے امت تک پہنچا ہے حضرت زید بن ثابت جب ان کے ذمہ لگا بخاری کا واقعہ ہے جب ان کے ذمہ ابو بکر نے ان کو بولایا کہ بھئی یہ جنگوں کے اندر صحابہ شہید ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ صحابہ شہید ہو جائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو جو ہے وہ ایک نسخے میں الگ الگ تو ہے اس کو ایک نسخے میں کیا کر لیا جائے جمع کر لیا جائے ایک تو نوجوان ہو اور سمجھدار ہو اور دوسرے امانتدار ہو نہیں دیکھ ہم تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی تحمت نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ تم قرآن کے اندر کوئی وہ کرو گے تم بڑے امین ہو پھر وہ کس احتیاط سے انہوں نے جمع کیا ہے وہ الگ وقت ہے تو وہ صحابہ نے جو یہ امانت دی ہے امت تک اس میں وہ اپنی جانوں کی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابو ذر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی اگر کوئی آدمی میری گردن پر تلوار رکھ دے اور مجھے اتنا موقع ملے کہ میں حضور کی ایک حدیث سنا سکتا ہوں تو میں اس موقع پر بھی سنا ہوں گا میں حدیث کو سنا ہوں دوسری بات یہ تھی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صحابہ وقت میں خیانت تھی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت بیکار گئی ان کی محنت سے ایسی آج مول یعنی ابھی سو سال پہلے ایک بندہ اٹھتا ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ وہ تبلیغ کے کام کو شروع کرتے ہیں اللہ نے ان کو تو اتنی بڑی انسانیت دے دی اور اتنے کام والے لوگ دے دی ہے کہ ساری دنیا کے اندر وہ اللہ کا پیغام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بینا کے آئے ایک ہی جماعت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردل جماعت اگر اس پر ہم اعتماد نہیں کریں تو قرآن پر کیسے اعتماد ہوگا وہ بھی تو اسی جماعت سے ہم کو ملائے پھر نبوت پر بھی اعتماد کیسے کریں حضرت حق پر قائم رہیں گے حق بات کہیں گے اور اس کے کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ بیعت اللی جاتی تھی ان سے اچھا ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ امین تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے مزاج شناس تھے کیونکہ ان کو دین ملا تھا وہ کون سا دین تھا بولیے صحبت کا دین انہوں نے حضور صلی اللہ کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھ تو وہ اولین شاگر تھے کسی استاد کے پہلے شاگردوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد جلدی بولیے پہلے تو سب سے اولین شاگرد بناؤں سے آلودہ تھوڑی تھے فطرت بھی سلیمت تھی اقل ان کی صلاحیت ہیں یہ ساری چیزیں پھر حضور کی ان کے لئے دعائیں تھی حضور کی ایک مرتبہ حضرت محمونہ کے گھر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ سلام تو حضرت عبداللہ ابن باس کہتے ہیں میں نے وضو کا پانی رکھا تو حضور نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے حضرت محمونہ انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ نے رکھا ہے اللہ اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے اور تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر تو صحابہ کے لئے کس کی دعائیں تھی ان کے علم کے لئے ان کے علم نافع کے لئے حضور نے دعائیں بھی دی تھی سینے بھی اچھے تھے دماغ بھی بہت پاکیزہ تھے صاف سترے تھے اور ان کا علم گہرہ بھی بہت تھا ہمارے پاس معلومات تھی ان کے پاس بالکل عمل کا علم تھا اور بہت گہرہ علم تھا میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی ابن مسعود صحابہ محمد صلی اللہ کے ساتھی ہیں امت کے بہترین افراد ہیں دل کے صاف ہیں علم میں بہت راسخ ہیں کیا آج کا کوئی عالم اس کے پاس ان کا علم تو بہت گہرا تھا یقین کے درجے پہ پہنچا ہوا تھا ابھی مجھے میں پڑھ لاتا کتاب امام ابو حنیفہ رحمت لالے بیٹھے ہوئے تھے سام گرا اوپر سے سب میں شور مچ گیا سام 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 امام ابو حنیفہ بیٹھے رہے اور ایک الٹے ہاتھ سے یوں گر گیا اٹھا کے یوں پھیک دیا تو لوگ کہنے والوں نے کہا اس دن ہمیں پتا چلا امام صاحب صرف علم والے نہیں ہیں امام صاحب یقین والے بھی ہیں امام صاحب کیا ہیں یقین والے آدمی ہیں جن کو اس بات پر یقین ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے جو مسئبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے تو صحابہ علم والے علم گہرہ یقین والے اچھا اچھا اس کے بعد پھر صحابہ کا حال یہ تھا کہ بعضوں نے تو حضور سے دین سیکھنے کے لئے پوری پوری زندگیاں وقف کر دی تھی مثلا حضرت عثمان عبداللہ ابن مسعود انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ سے دس آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک ان آیتوں کی تمام علمی عملی بتو کو حاصل نہ کر صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں وہ بہت قابل احترام ہو جاتا بھئی ان کو سورہ بقرہ کا علم آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آٹھ سال تک صرف سورہ بقرہ پڑھتے رہے ہمارے یہاں وہ تو وقف تھے اس کے لئے تو ان کا علم کتنا گہرا ہوگا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ مادری زبان میں جو علم انسان سیکھتا ہے وہ ٹھوس ہوتا ہے علم قرآن حدیث عربی زمان میں تھی اور صحابہ کی زبان تھی وہ محاوروں کو سمجھتے تھے وہ محاوروں کو سمجھتے تھے باتوں کو سمجھتے تھے تو جتنا وہ سمجھ سکتے ہم ترجمے سے اتنا سمجھ سکتے بولیے یہی تو ہمارا ایک انگریز آیا تھا اس نے پاکستان کا نظام تعلیم دیکھا کبھی ترقی نہیں کر سکتے انگلیش کے اندر پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں اپنی مادری زمان ساری دنیا ترقی کرتی وہ کس زمان میں پڑتی ہے چینیز کون سی زمان میں پڑتے ہیں بھائی جیبنیز کون سی زمان میں پڑتے ہیں بولتے نہیں ہیں وہ دوسری زمان ہیں مایوب سمجھتے ہیں ایک ہم ہے اللہ اتنا غیروں کی غلامی ذہنی غلامی قلبی غلامی ہر طرح سے ایسا غلام ہیں کہ اپنی زمان کے اوپر میسج ہوتے ہیں آج میرے میسج بھی انگلی میں لکھتے ہیں تو صحابہ نے جو علم سیکھا وہ براہراس اس زبان سے سیکھا جو ان کی مادری زبان تھی تو ان کو زیادہ گہرائی تھی ان کے علم میں اور وہ انہوں نے جو کچھ دیکھا علم کو عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے پاس نمونے نہیں ہم نے کیا دیکھ مثال کے طور پر ہم نے آپ اور ہم بیٹھے ہیں ہمارے پاس اخلاق کے نمونے ہیں ہم اپنے گھروں میں لڑائیاں دیکھتے ہیں ہم اپنے خاندانوں میں لڑائیاں دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا اخلاق دیکھے انہوں نے اللہ اکبر کیا انہوں نے چھوڑ دو بھائی نہ مارتے ہیں نہ ڈاٹتے ہیں پانی مگواتے ہیں اس کے پیشاپ کے وہ پانی ڈال کے ساف کر جنہوں نے یہ اخلاقی نمونے دیکھے ہوں گے وہ کتنے اخلاق لوگ بنے ہوں جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جا رہے تھے ایک دیہاتی آیا بڑی بدتمیزی سے اس نے حضور کی پیچھے سے چادر کو کھینچا وہ کھردوری چادر تھی اور حضور تو بہت خوبصورت تھے ایسے کھینچا کہ حضور کے پورے یہاں نشان پڑ گیا اور حضور یوں پیچھے اس کے کندے سے لگ گئے اور لگتے ہی مسکرہ دیئے ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی اوور ٹیک بھی کر لیتا ہے تو سامنے والا پہلے گالی دیتا ہے پھر اس کو پھر کیا کرتا ہے ہم نے تو یہ اخلاق دیکھیں ہم نے علم کہاں دیکھا ہم نے تو بھائیوں کی لڑائیاں دیکھیں چچا اور تایا کی لڑائیاں دیکھیں میراز پہ لڑائیاں دیکھیں بہنوں کی لڑائیاں بھائیوں کی لڑائیاں دیکھیں عدالت ماں اور اولاد اور ماں باپ کی لڑائیاں دیکھیں ہم نے علم دیکھا کھا ہم نے نمازیں دیکھیں دیکھیں امام صاحب صبح رونا رو رہے تھے ہم نے تو ویران مسجدیں دیکھیں ہم نے علم پر عمل کہاں دیکھا انہوں نے سو فیصد علم کے اوپر عمل دیکھا کیسی راتیں ہوتی تھی بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں رات کو کہیں گزرتا ہوں تو اشاری لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اگر میں نے ان کے صبح ان کے گھر دیکھے نہ ہوں کہ یہاں اس گھر میں اشاری رہتے ہیں اس گھر میں اشاری لیکن جب میں رات کو گزرتا ہوں تو ان کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں میں پہچاند جاتا ہوں کوئی قبیلِ اشار کا کوئی بندہ ہے وہ اس طریقے سے راتوں کو جاکتے ہیں کیا دور تھا کیا دور ہوگا کیا دور ہو جنہوں نے وہ دور دیکھا جنہوں نے دین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا جنہوں دین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے دین کے اوپر کیا ہونا چاہیے ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اللہ تعالی اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے یہ تقریبا ہماری کتنی باتیں ہو گئیں یہ بات ہماری ہو گئی کہ صحابہ اکرام کے اوپر اعتماد صحابہ اکرام کے اوپر اعتماد تقریبا کسا آٹھ باتیں اب آٹھ باتیں ہیں آٹھ باتیں اتنی بنیادی ہیں یہ آپ خود بھی سمجھئے اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو اپنی اولادوں کو نسلوں کو سمجھائیے انشاءاللہ امت کا دین محفوظ ہوگا انشاءاللہ تو یہ جو نشستیں فائدہ ہو رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ تو آپ نے سوچا نہیں اس کو آگے بھی پہنچنا چاہیے کوئی نیت کی ہے آپ نے کیا کیسے پہنچائیں گے یہ انہوں نے ریکارڈ کی ہیں یہ ساری باتیں اور یہ نشستیں آپ لے لیں زندگی بھر انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئیں گی میں نے آپ کو کہا تھا دین سیکھنے میں پہلی چیز کیا ہے بنیاد اور کتنی بنیاد اب کل ایک آخری انشاءاللہ بنیاد رہ گئی ہے وہ آخری عرض کر دوں گا بس یہ بنیادیں ہیں اللہ نے چاہا جس کی یہ بنیادیں صحیح ہو گئیں وہ جتنے حضور نے کہا نا تیہتر فرقے بنیں گے اور اتنے فرقے بنیں گے جس کی یہ بنیادیں تم اس فرقے پر رہنا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں یہ وہ بنیادیں ہیں قرآن میں نے کہا وحی کے اوپر بھی اعتماد ہو اقل کے اوپر اعتماد کر کے ہم الہاد اور دین بیزار نہیں بنیں گے دین پہ شک والے نہیں بنیں گے شبہ والے نہیں بنیں گے اقل پرست نہیں بنیں گے اقل پرست یہودیت میں فرقے پیدا ہوئے اسلام کے اندر بھی جو فرقے بنیں شروع میں اقل پرستوں کی وجہ سے فرقے بنیں ہم اقل پرستی نہیں ہم تصدیق یقین قرآن پر حدیث پر غیبی نظام پر انشاءاللہ ہم یقین والے بنیں گے پھر ہم نے کیا کہا ہم حضور کی ختم نبوت پر اعتماد میں نے آپ کو کہا کتنے لوگ قادیانی ہو گئے کتنے لوگ ہو گئے اچھے خاصے پڑے لکھے کیا ہو گئے ان کے پاس یہ بنیادیں نہیں تھیں تیسری چیز کیا کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتماد جو جس درجہ کا حکم ہے حلال کو حرام نہیں کریں گے حرام کو حلال نہیں کریں گے اپنی طرف سے کسی عمل کو مخصوص نہیں کریں گے عمل کی جگہ مخصوص نہیں کریں گے وقت میں خصوص نہیں کریں گے عمل کا طریقہ جو جیسا بیان کیا ہے ہم کوشش کریں گے جستجو کریں تلاش کریں سنت طریقہ کیا ہے سنت سے کیا ثابت ہے جستجو کریں گے اللہ سے مانگیں گے رہے کتنے ہو گئے تین اس کے بعد ہم نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد کریں گے کسی ایسے شخص پر جو انکار حدیث جو حضور کی حدیثوں کو کمزور کرنا چاہتا ہو ہم اس پر اعتماد نہیں کریں کسی قسم کا فتنہ پھیلا کر ایسی باتیں آپ کو بتائیں مستشریقین کے اعتراض جو مستشریقین ان کافروں کو کہتے ہیں جو ہوتے کافر ہیں لیکن ریسرچ کرتے ہیں اسلام پر تو آپ کا کیا خیال ہے نیکنیتی سے کرتے ہیں وہ اسلام پر ریسرچ کر کے انسان کسی کی میں نے یہ بیان کیا آپ میری بات میں کمزور پہلو نکالنا چاہیں آپ کسی بات کا بھی بتنگل بنائیں ہمارے گھروں میں جگڑے نہیں ہوتے جگڑے کرنے والی خواتین کیا کرتے ہیں کسی ایک بات کو لے لیا اور اسی سے آگ لگانا شروع کرتی ہوتا ہے نہیں ہوتا تو بھئی بات کا بتنگل بنانا تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے تو میں نے ارز کیا کہ حضور کی یہ مستشریقین یہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں عربی پڑھتے ہیں عربی میں کتابیں لکھتے ہیں سیرت پہلے انہوں نے کوشش کی کہ قرآن پہ اعتراض کریں تھک گئے ہیں قرآن پہ اعتراض نہیں کریں پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو حدف کا نشانہ بنایا اتنی ساری شادیاں کیوں کی فلاں کمزور نعوذ باللہ پھر حضور کی حدیثوں کو نشان بنایا یہ جو جدت پسند ہے نا ان کی پاس تو عقل بھی نہیں ہے یہ بھی انہی سے لیتے ہیں سارے آپ یقین جانے ہیں یہ جتنے علماء نے سب دودھ کا دودھ پانی سب صاف کر کے بتا دیا تمہارا یہ اعتراض یہ تمہارے اتنی اقلے نہیں ہیں یہ انہوں نے ان کافروں نے یہ اعتراض پڑے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہوئے پھر علماء نے ایسی کتابیں لکھیں کہ ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں ابھی میں کل پڑھ رہا تھا موجزہ اب سب سے زیادہ نا موجزے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں الحمدللہ علماء نے دو ٹوک جواب دی ہیں کیونکہ موجزہ ان کی اقلوں میں نہیں آتا کیسے یار یہ کیا فضول سی بات اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ آئیے الحمدللہ علماء نے جو ہے سمجھائے آپ کو آپ اپنی ابھی مجھے بتائیے سچ بتائیے ایمان سے دو سو سال پہلے اگر ہوتے اور آپ سے کوئی یہ کہتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں بات کر سکتے ہیں کوئی کہتا آپ کے دماغ میں خلل ہے بولیے نا ہوتا نہیں ہوتا آپ ایمان سے بتائیں دو سو سال پہلے اگر ہمارے سے کوئی یہ کہتا اور آٹھ سو سال اور ہزار سال پہلے پانچ سو سال پہلے ہزار سال پہلے کوئی یہ کہتا آپ یہاں سے آپ یہاں سے جیسے سلمان علیہ السلام کا تخت تھا آپ سب لوگ یہاں سے بیٹھیں گے اور چند گھنٹوں میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے سعودیہ پہنچ جائیں گے آپ فی جی پہنچ جائیں گے ملک پوری دنیا کے آخریک ہونے پہ تو لوگ کیا کہتے بولیے کیا کہتے لوگ اس کو علاج کی ضرورت ہے بھائی یہ صرف اتنے اصل میں لوگوں کو علم بھی ٹھوس نہیں ہوتا استبعاد الگ چیز ہوتا ہے ناممکن الگ چیز محال الگ چیز ہوتا ہے سمجھ گئے تو موجزہ کوئی محال تو علماء نے خیر یہ باتیں بھی بیان کی ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ بات بھی آگئے پھر ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر اعتماد صحابہ کے اوپر اعتماد وہ مقدس ہستیاں تھی ان کے اوپر انشاءاللہ اعتماد اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے سبحان اللہ اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور یا اللہ اس بات کو اے اللہ ساری دنیا میں پھیلا دے اور ہمیں توفیق عطا فرما ہم لوگوں کے ایمان بچانے کا ذریعہ بنے ہم لوگوں کے ایمان مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے لوگوں کو وحی پر ایمان آئے حضور کی حدیثوں پر آئے حضور کے صحابہ پر اعتماد آئے اور ہم ذریعہ بن جائیں اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمیں ایمان کامل نصیب فرما اتباع سنت پر زندگی اور موت نصیب فرما اور اے اللہ ہم سب کی اے اللہ رمضان کی چند آخری ساعتیں گھڑیاں رہ گئی ہیں اے اللہ ہم کو لایانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما تو نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا یقیناً دینے کے لئے بلایا اے اللہ تو ہمیں تو ہمیں اپنی محبت دے دے اپنی معرفت دے دے اپنا تعلق دے دے اپنی خشیت دے دے اس مسجد سے اللہ ہمارا تعلق جوڑ دے ایسی محبت مسجدوں سے دے کہ اے اللہ ہم تیرے گھر کے بغیر رہ نہ سکیں پانچ وقت کی نماز جماعت سے احتمام سے مسجدوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ توفیق عطا فرما یہی گھر ہیں جو ان سے جڑے گا وہ اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جا سکے گا جس کا تیرے گھروں سے تعلق کمزور ہو جائے اے اللہ اس کے لئے ایمان کی سلامتی مشکل ہے اے اللہ اپنے گھروں سے قرآن سے قرآن والوں سے ایمان والوں سے علماء سے اہل اللہ سے اے اللہ ہمیں تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما امین